بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مشین سے وہ پیٹرول بھی پیدا کر رہا ہے گیس بھی پیدا کر رہا ہے اور ڈیزل بھی زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کو خرادیا بھی کہا جاتا ہے ان کو مکینک بھی کہا جاتا ہے الیکٹریکل انجینئر بھی اب میں ان کو کہہ سکتا ہوں ان کو کیا کیا الکاباس ایڈیو سے باخبر رہ سکے سنوازو آئین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم کیسے ہیں ٹھیک اللہ کا شکرہ عبدالجبار تھوڑا سا اپنے اس ٹیلنٹ کے بارے میں بتائی گئے یہ جو ابھی آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے سر کچرے سے پٹرول ڈیزل گیس بن سکتا ہے اور یہ بوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے اب ہمارے ملک میں کچرہ بھی بہت زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر کیوں نہ اسپریمنٹ کیا جائے تاکہ اس سے پٹرول ڈیزل بنا کے گیس بنا کے عوام کو بجلی سستی دی جائے اچھا آپ پڑے دیکھے کتنے ہیں میٹرکس اب میٹرک پاس ہیں بلکل تو یہ جو خرادیاں ہوتے ہیں ان کو دروازے کھڑکیاں پھر ٹرالیاں ایسی چیزیں بناتے رہتے ہیں یہ خیال کیسے آگیا ہے سر میں الیکٹرونز کا انجینئر ہوں میرا ایج الیکٹرونز کے نام سے میری ایک ورک شاپ ہے تو اس میں ایسی میڈی سکرین وغیرہ اور اپنا پروجیکٹر وغیرہ ٹی وی وغیرہ یہ سارا میرا الیکٹرونز کا شعبہ تھا الیکٹرونز کا انجینئر تھا الیکٹرونز کی ورک شاپ یہ مجھے ویسے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ پاکستان کے لئے کوئی اچھا کام کیا جائے اور عوام کے لئے کچھ اچھا کام کیا جائے جس سے عوام کو ریلیز مل سکے بجلی سستی مل سکے اس وحالے سے میں نے اس پیریمنٹ کو مکمل کیا پاکستان کی عوام کتنا مستفید ہو رہی ہے آپ کی اس ٹیلنٹ سے بہت سارے لوگ مفید بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن حکومت اس پہ کوئی تسمس نہیں ہو رہی ابھی تک کہ یہ بڑے لیول کا ہی کام ہے میں چاہتا ہوں کہ حکومت ہی اس کو بڑے لیول پہ کرے اس سے نرجی پیدا کر کے عوام کو ادھے آپ نے حکومتی ادھے داروں سے رابطہ قائم کیا بلکل میں پیٹی آئی کی حکومت میں گیا تھا فواچ عوضی صاحب کے پاس بھی گیا تھا شیخ رشید صاحب کے پاس بھی گیا تھا سب کے پاس گیا لیکن کوئی بھی اس پہ بات پہ توجہوں نہیں دیتا جبکہ پوری دنیا میں نرجی پیدا کی جا رہی ہے کچھرے سے اور کچھرے سے پٹرول ڈیزل بھی پیدا کیا جا رہا ہے دیکھیں انڈیا دیکھیں انڈیا میں اس وقت ایک فیکٹری کی بجائے چار فیکٹری لگنے جا رہی ہیں بنگال جہاں جی بنگال میں دیکھیں دوسرے ملکوں میں دیکھیں آپ ہر جگہ پہ آپ کسی کی بھی یوٹیوب سے ایسٹری نکالیں آپ کو ہر جگہ پہ کچھرے سے پٹرول ڈیزل بنتا وہ نظر آئے گا حکومتی سرپرستی آلہ عوضی داروں سے آپ ملے ہیں تو انہوں نے کچھ آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کام میں حصہ ڈالیں گے نہیں جی اس کام میں وہ پہلے نمبر پہ تو وہ کہتے ہیں جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کو یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں یا اس کو اتنا پیچھے کر دیتے ہیں کہ بندہ سوچتا رہتے ہیں یا میں گھر کا نظام چلا ہوں یا یہ کام کروں بلکل یہی میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ تین سال سے میں نے اسپیریمنٹ کیا پی ٹی آئی کی قومت تھی عمران خان صاحب نے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ ہم آئیں گے اور ملک میں خوشحالی لائیں گے ہم انجینئروں کو آگے لے کے آئیں گے ملک میں غریبی ختم ہوگی لیکن ان کے دور میں یہ میں نے کام کیا تھا تاکہ میں نے کہا ان تک آواز پہنچے لیکن آواز تو پہنچی اس پہ کوئی ردعمل نہیں آیا آپ کی ویڈیو دیکھ کر لوگوں نے آپ سے کوئی رابطے بھی قائم کیے بہت سارے لوگوں نے رابطے کی ہیں جو ملک کے حلات جا رہے ہیں اس وقت ڈالر ایک دو سو اپچاسی روپے جا رہا ہے اس وقت لوگوں کی غریبوں کی ویسے چیخیں نکلی ہوئی ہیں تاجر جو ہے وہ ایسے پیسہ نہیں لگانے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس لیے کہ ملک کا حلات ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی کام کیے جا رہے ہیں آپ پیچھے کیوں نہیں ہرتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ اللہ کا جو کہے کہ پاکستانوں کو ہمارا ترقی کرے وہ صحیحت آگے آئے اور میرا ساتھ دے یا حکومت میرا ساتھ دے تاکہ اس نرجی پیدا کر کے جو اس وقت پچاس سے ساٹھ روپے یونٹ عوام کو دیا جا رہا ہے اس کو تقریباً دس سے بارہ روپے یونٹ دیا جائے تاکہ عوام رات دن کام کرے جب بیجلی سستی کریں گے تو میرے ساتھ سے پاکستان میں جو فیکٹری بند ہوئی ہیں بیجلی کی وجہ سے الیکٹرک سیٹی کی وجہ سے وہ بھی آن ہو جائیں گی اور باہر سے لوگ بھی اس ملک میں فیکٹرییں لگانے آئیں گے کیونکہ بیجلی کی وجہ سے ہی یہ جو مشین آپ کی بیک سائٹ میں میری لگی ہوئی ہے اس کے اندر کتنا آپ کچھرا ڈالتے ہیں کہ اس میں سے کتنا پیٹرول نکل آتا ہے ڈیزل کتنا نکل آتا ہے اس سے آپ تقریباً یہ پانچ کیجی کی مشین ہے ابھی میں نے یہ صبح میں نے ڈھکن ڈالیں بوتلوں کے پیپسیوں وغیرہ کہ ابھی تقریباً دیٹ سے دو لیٹر بنا رہی دیٹ سے دو لیٹر پیٹرول بنا رہی دیزل بنا رہی ہے اس میں سے کہ میں آدھا لیٹر پیٹرول ہوگا آدھا لیٹر کیوں پیٹرول بغیرہ آپ نکالتے ہیں اس کو آپ آگے لگا کے چیک بھی ڈیفینیلی کرتے ہوں گے ریفائن کرتے ہیں وہ استعمال میں ہوتا ہے وہ بلکل ریفائن ہوتا ہے اگر اس کی مشینی لگائی جائے تو ہم اس سے ڈیڑھ لیٹر پانچ کیلو کچھرے سے ہم کم سے کم دو سے ڈائی لیٹر تیل بنا سکتے ہیں پاکستان میں ویسے بھی بہت زیادہ کچھرہ ہے راوری پنڈی اسلامباد کے آپ اردگرد ایریاس میں دیکھیں اگر وہ آپ خود لے کے آئے ہیں تو کتنا پیٹرول پیدا کر سکتے ہیں دن میں دیکھیں اگر ایک ٹان ہم تو ایک ٹان کا آپ کو دے دیتے ہیں آگے اسٹیمیٹ تو بہت بڑی پاکستان میں بہت بڑا کچھرہ ہے تقریبی میرے ساوزہ سی سے نوے ٹان جو ہے ڈیلی کا ایک ہمارے اسلامباد پنڈی کا ہی کچھرہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس ساوزہ کریچی ہے لاہور ہے اگر ہم سارے کو کٹھا کرے تو ہم کافی طاحت تک ہم بجلی نرجی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ٹان سے ہم پانچ سو سے شیسو لیٹر ڈیزل بنا سکتے ہیں دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں گے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آگے بڑھیں اس کام کو کریں تاکہ اس سے ملک کے حالات سیدھیں اور ملک میں بے روزگاری بھی ختم ہو تاکہ فیکٹریاں لگے اس میں مزدور کام کریں گے لوگوں کو روزگار ملے گا اسی طریقے سے اس بندے کو بزنس بھی ملے گا دیکھیں کچھرہ ہمارے پاس فری ہے بیس سے پچیس ہزار پر ٹن مل جاتا ہے جبکہ ہمارے ایک ٹان سے پانچ سو لیٹر بھی تیل بنتا تو عبدالجبار کوئی آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو موبائل نمبر بتا دیں یہی اگر میں انگلیش میں کہوں یہ تھے ہماری آج کی مہمان شخصیت ناظرین اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو ٹیلنٹ سے نوازہ ہے ان کے ٹیلنٹ سے آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں ان کا نمبر اس وقت سکرین پر چل رہا ہے کیمرمن ساکب کے ساتھ وسیم حاشمی اسلام